بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالت کا فیصلہ قاتل ظاہر جعفر ذہنی مریض نہیں ہے سپریم کورٹ کے جانب سے اہم ترین ریمارکس جو ہے دیے گئے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کرنے جا رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ ایک صفاق قتل ہے ٹرائل کو آتھ ہفتوں میں ہی مکمل کیا جائے گا سپریم کورٹ بینچ کے سربراہ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا شاہیے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیو اس آپ لوگوں کی ایویڈنس کے لیے بناتی ہوں آپ کو بروقت ملتی رہے درنتے ظاہر جعفر کی ماں اگر چاہتی تو نور مقدم کی جان بچائی جا سکتے تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نور مقدم کو شاید انسان ہی نہ سمجھا گیا یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اسمت آدم جی کو عورت سمجھ کر اس کو رہائی ملی ہے شاید نور مقدم انسان بھی نہیں تھی کیونکہ اگر اس کو انسان سمجھا جاتا تو اتنی بہرہمی کے ساتھ قطر نہ کیا جاتا اگر اس کو انسان سمجھا جاتا تو اتنی بے دردی سے اس کا سرطن سے نہ جدہ کیا جاتا عورت سمجھنا تو ٹھیک ہے وہ ایڈوانٹیج شاید امیر لوگوں کے پاس ہیں اسمت آدم جی جیسی عورتوں کو ہی عورت کاٹ کو کھیلنا بھی آتا ہے اور ان کو اس پر جو ہے وہ ایڈوانٹیجز بھی مل جاتے ہیں میں تو اس بات پر صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی جو فیصلہ کرنے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں جو سہولتکار ہیں اگر وہ نور کو انسان سمجھ جاتے تو دیفنیٹلی نور کے ساتھ اتنا برا نہ ہوتا لیکن جی نور تو انسان ہی نہیں تھی وہ تو شاید ایکزیسٹ ہی نہیں کرتی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی اس لیے نہ اس کو بری طرح سے قتل کرنے کے بعد نہ اس کو عورت سمجھنے کے بعد اس کے لیے شاید ساری چیزیں الگ ہیں اور ان لوگوں کے لیے چیزیں الگ ہیں قاتلوں کے وکیل چی خاجہ حارس کا یہ موقف کہ میرے کلائنٹ کراچی میں موجود تھے یہ راگلاپنا بار بار یہ بات بولا کہ وہ اسلام آباد میں موجود نہیں تھے کراچی میں موجود تھے اور انہیں نور مقدم قتل کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ایک بار دیکھیں جی ساری چیزیں ایک طرف اللہ کے دعالت سے نا انسان سب کچھ جانتا ہے سچ بھی جانتا ہے جھوٹ بھی جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کس کی کیا غلطی گناہ جو ہے چھپا رہے ہیں ایک بار اکر انسان آنکھیں بن کر کے صرف امیجن کر لے کہ ہمیں تو ہمارے اگلے وقت کا نہیں بتا اگر اسی حالت میں ہم میں سے کسی کو بھی موت آ جائے کسی بھی غلط چیز کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر پائیں گے لیکن یہاں پر لوگوں کو شاید اللہ کا ڈر نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاور یہ پیسہ اور شاید فرعون سمجھتے ہیں لیکن انجام دیکھنا چاہیے فرعون کا کیا ہوا ہے تو اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیسوں سے مرتے وقت سانسے خرید لیں گے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالی کا محتاج ہے سانسوں تک کے لئے محتاج ہے ہم کتنا کس کے لئے جھوٹ بول لیں گے ہم کتنی غلط بیانی کریں گے ایک بار سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہ سوچیں کہ وہ عورت تھی وہ انسان تھی خدا کے واسطے ایک بار یہ سوچیں کہ اس انسان کو کتنی بے دردی سے جو ہے مارا گیا اس کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کی فیملی اس کے فرنڈز ایون ہم لوگ ہم لوگ کی روح کام جاتی جب ہم سوچتے ہیں کہ اتنا تشدد کر کے ایک انسان کو مارا ہے کوئی جانور کے ساتھ بھی اس حلوق نہیں کرتا عدالت میں جی ثابت نہیں کیا جا سکا نور مقدم قدل کے بارے میں جو ہے کچھ بھی معلوم نہیں یا نہیں ثابت انہوں نے کیا جس طرح تیرپی ورکس والے رہا ہو کر چھلانگیں مار رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے زمانتیں ہو گئی ان کی پکڑ نہیں ہونی اب اسمت آدم جی کی باری ہے اسمت یقیناً جی پیسے اور تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے کیس پر اثر انداز ہونے کی پوری کوشش کرے گی بلکہ کوشش کی بھی جا رہی ہے اپنے بے گناہ ہونے کی منگھرد کہانیاں بھی سنائی جائیں گی اور نور مقدم کی فیملی سے سمجھو دا کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی لیکن اسے بھولنا نہیں چاہیے کہ اسے صرف زمانت پرہائی ملی ہے اس کو بہت عزت بری نہیں کیا گیا اس پر فرد جرم بھی آئید ہو چکی ہے اس کے علاوہ جی اس کا نام ای سی ایل میں بھی شامل ہے یعنی کہ وہ ملک چھوڑ کر بھی فرار نہیں ہو سکتی اچھا جی کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں جو میں اس صبح کی ویڈیو میں شامل کرنا چاہتی تھی لیکن ویڈیو میں ہم نہیں کر پائے ویڈیو جو ہے کافی بڑی جو ہے ویڈیو بن جاتی تو میں نے کہا کہ میں ایک اور ویڈیو آپ کے لئے بناتی سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ ملزمہ اسمت آدم جی کو زمانت مقدمے کی میرٹ کو دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ عورت ہونے کے بنا پر دی جا رہی ہے صرف عورت جو ہے وہ اسمت آدم جی ہیں اور جتنی عورتیں اس وقت جیل میں قید ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں اور جو نور مقدم ہے وہ تو خیر انسان بھی نہیں ہے تو نور مقدم کو انسان کی کیٹیگری سے بھی ہم نے نکال کے سائٹ پہ رکھ دیا ہے زمانت کی ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے تین نکلی بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ یہ عدالت مقدمے کے میرٹ کو نہیں دیکھ رہی تام عورت ہونے کی بنا پر اس کو زمانت دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ نور مقدم کے واقعے کے بارے میں بظاہر جتنا باپ جانتا تھا اتنا ہی ماں جانتی تھی انہوں نے کہا کہ نور مقدم کیس کے موشرتی اثرات ہیں اور اس کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ اس مقدمے کا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کر کے مکمل اس کو کرنا چاہیے واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے مرکزی ملزم کی والدہ یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے میں نے جب آپ لوگوں کو شروع میں یہ بات بولی تھی کہ اسمت آدم جی کو مریم نواز شریف کی وجہ سے زمانت ملی اس پوائنٹ کو اب آپ نے سمجھنا ہے اچھا جی واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے مرکزی ملزم کی والدہ اسمت آدم جی کو ذاپتہ فوشتاری کی شک 497 497 کی زیلی شک ایک یعنی کہ ون کے تحت زمانت دی ہے اور اس قانون کے تحت سولہ سال سے کم عمر ملزم خاتون یا بیمار ملزم کو زمانت دی جا سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے والی زمانت کو مسترد کروانے کے لیے جب نیب نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی تو اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس دیے تھے کہ پاکستانی معاشرے میں کسی خاتون کو جیل میں رکھنا اچھا تصور نہیں کیا جاتا یہ ہے جی وہ وجہ مریم نواز شریف کو سہولت دیتے دیتے اب قانون کو جو ہے وہ اسمت آدم جی یعنی کہ قاتلہ کو بھی میں اس کو قاتلہ ہی کہوں گی آپ لوگوں نے میری بات سے اگری کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ الگ چیز ہے میرے پاس لوجک ہے ضروری نہیں کہ جو لوگ موقع پہ موجود ہوں ٹارچر کر کے قتل کر رہے ہوں وہی قاتل ہوتے جو سہولتکاری فرہام کر رہے ہوں جو یہ جانتے ہوں کہ ہمارے بیٹے نے قتل کر دینا ہے یہ بھی جانتے ہوں کہ ہمارا بیٹا قتل کر چکا ہے اس کو پولس کے حوالے کرنے کے بجائے نور مقدم کو زندہ ہو سکتی تھی اس کو بچانے کے بجائے تھیریپی ورکس کی ٹیم کو بھیجا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے کو اور وہاں پر نور مقدم کے قتل کو ثبوتوں کو مٹا دیا جائے ہر چیز کو ساف کر دیا جائے تو میرے مطابق وہ قاتلہ ہی کنسیڈر کرتی ہوں میں اگر اپنی بات کروں تو یہ جی وجہ ہے بڑی کہ مریم نواز شریف کو سہولت دیتے دیتے کہ جی کسی خاتون کو جیل میں رکھنا جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں اچھا تصور نہیں کیا جاتا اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اب ان عورتوں کو جو کہ زاکر جعفر اور اسمت آدم جی اسمت آدم جی کی بات کرتے ہیں تو اب بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جیل میں رکھنا پاکستانی معاشرے کے مطابق عورت کو جیل میں رکھنا اچھا تصور نہیں کیا جاتا اس لیے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو تو اس کو اندر نہیں رکھنا چاہے گی یہ غلط ہے تو اب آہستہ آہستہ جو ہے باقی ملزمان بھی باہر آ جائیں گے تیرپی ورکس کی ٹیم تو پہلے ہی باہر ہے ان کے لیے بھی الگ قسم کے لوجکس ہیں اب اسمت آدم جی کے لیے بھی الگ قسم کے لوجک ہے آگے چل کر زاکر جعفر کے لیے بھی الگ قسم کے لوجک ہوں گے اور آخر میں چھ مہینے کے بعد میرا خیال ہے پھر درندے زاہر جعفر کے لیے بھی ایک الگ قسم کا لوجک بنا دیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی کہانی جو ہے ہینے بعد اچھا جی ملزمان کے وکیل خاجہ حادث احمد نے جب اپنے موقع زاکر جعفر کی درخواست زمانت پر دلائل دیئے تو ایک موقع پر عدالت نے یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ مرکزی ملزم زاہر جعفر کے والد کو جو ہے زمانت نہیں دی جا سکتی کیونکہ ممکن ہے کہ وہ گواہان پر اثر انداز ہوں وہ ہو سکتے ہیں لیکن اسمت آدم جی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ عورت ہے اور نور مقدم تو انسان بھی نہیں تھی تو کوئی بات نہیں نور مقدم کو یہاں پر انصاف نہیں ملتا اگلے جہانوں میں انشاءاللہ تعالی ملے گا وہاں پر اللہ تعالی نے اپنے کیامرے میں ساری چیزیں محفوظ کر لیں اللہ تعالی سب دیکھ رہا ہے سب کو جانتا ہے اور انشاءاللہ تعالی نور مقدم کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ بہت برا ہوگا اللہ تعالی اسی دنیا میں بہت برا کرے گا انشاءاللہ تعالی جسس منصور علی شاہ نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے عدالت جو ہے کوئی ایسے حکامات جاری کر دے جو کہ ان کے موکل کے لیے مشکلات کا باعث منے عدالت کی طرف سے اس اوبزرویشن کے بعد خاجہ حارس نے زاکر جعفر کی زمانت کی درخواست یہ بھی ممکن ہے کہ وہ روک رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیٹا باپ کو سچ بتا ہی نہ رہا ہو بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں خاجہ حارس نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ اسمت آدم جی نے اس روز گھر میں موجود گارڈ کو دو کالز کی تھی ٹھیک ہے ہم ہمیشہ ہر عدالت اور ہر جج کا احترام کرتے ہیں کرنا بھی چاہئے چاہے وہ کسی بھی ملکی ہو ہر انسان کے اپنا پوائنٹ آف یو ہے ہم لوگوں کا اگر میں اپنی بات کروں تو دیفنیٹلی اسمت آدم جی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ازن کھانے کا مینیو پوچھنے کے لئے تو کالز نہیں کر رہی ہوگی یا ان کا بیٹا یہ پوچھنے کے لئے کال کر رہا ہوگا کہ امی میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں آپ پریس چلدی سے اسلام آباد آجیں دیفنیٹلی جو چیزیں کڑیاں ملتی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ اسمت آدم جی اور اس کے میاں دونوں کو بتا چکا تھا وہ کہ میں یہ کرنے والا ہوں اگر وہ نہ بھی بتا چکا ہو تو مالی اور گارڈ بتا چکے تھے کہ کس طرح سے نور مقدم نے فرس فلور سے جو کہ ظاہر جعفر کا روم ہے وہاں سے چھلانگ لگائی اس کے بعد وہ کس طرح سے بھاگنے کی بیچاری نے کوشش کی ان درندے ظالموں نے نیچ گھٹیاں لوگوں نے اس کو باہر لے جانے دیا اس کے بعد وہ کس طرح سے اس کو گسیڑ تاواندر لے کر گیا کیا یہ ظاہر جعفر کی ماں کو نہیں بتا ہوگا کیا گارڈ نے نہیں بتایا ہوگا یا جو مالی ہے اس نے نہیں بتایا ہوگا مالی کیوں بھاگا تھا اس لیے بھاگا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اس گھر میں گناہ ہوا ہے اتنا سخت ترین گناہ ہوا ہے ایک لڑکی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس لیے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا بینچ میں موجود جسٹس منصور علی شاہ نے ملزم زاکر جعفر کی زمانت کی درخواست پر رماغ سیتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے کہ کالز میں والد جو ہے یہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کہہ رہے ہوں گے اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مرکزی ملزم کی والدہ کی جانت سے کی جانے والی گیارہ کالز کا ریکارڈ موجود ہے جسٹس عمر عطا بندیال نے نماغ سیتے ہوئے کہا کہ جائزہ لیں گے پولیس کو بلانے کی بجائے تھیریپی ورکس کے عملے کو بلاننے کا کیوں کہا گیا جسٹس منصور علی شاہ نے نماغ سیتے ہوئے کہا کہ ایک صفاق قتل کو چھپانے کی کوشش کی گئی یہ ایک پوزیٹیف پوائنٹ ہے جو مجھے پوزیٹیف لگا ہے مددعی مقدمہ اور نور مقدم کے والد شوکت مقدم صاحب کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان دونوں ملزمان کے بکوے کے روز مرکزی ملزم کے ساتھ رابطے کے شواہد موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے زیر استعمال موبائل فون کے ریکارڈ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمان کا بکوے کے روز زہر جعفر سے مسلسل رابطہ تھا جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیا ملزم کی ذہنی حالت جانچنے کے لئے مادیکل کروایا گیا ہے جس پر مدعی مقدمے کے وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کا صرف منشیات کا ٹیش کروایا گیا ہے بینچ میں موجود جسٹس قاضی امین نے رباق سیئے کہ اگر ملزم انکار کرے تو ذہنی کیفیت نہیں دیکھی جاتی انہوں نے کہا کہ ذہنی کیفیت کا سوال صرف اقرار جرم کی صورت میں اٹھتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ نور مقدم قتل کے مقدمے کے ٹرائل کی کیا صورتحال ہے جس پر شاہ خاور صاحب نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ نے متعلقہ عدالت کو آٹھ ہفتوں میں اس کا ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے عدالت کو یہ بھی آگا کیا کہ ملزمان پر فرد جرم آئیت کی جا چکی ہے قاجہ حارس نے عدالت سے صدا کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے متعلقہ عدالت کو آٹھ ہفتوں میں اس مقدمے کا ٹرائل مکمل کرنے کے بارے میں جو بھی حکم دیا گیا ہے اس کو موطل کیا جائے جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ زمانت کے مقدمے میں رائے دے کر عدالت پروسیکیوشن کے مقدمے کو تو ختم نہیں کر سکتی امپورٹمنٹ ترین چیزیں لیکن مجھے صرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ شاید نور مقدم جو ہے وہ انسان بھی نہیں تھی آپ اس پر کیا رائے دینا چاہتے ہیں میں تھو شاید پتہ نہیں میں یہ نہیں کہتی کہ حمد ہار گئی انسان حمد نہیں ہار سکتا انسان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ حمد ہارے اور انسان میرے مطابق سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ آخری دم تک لڑتا ہے آخری دم تک لڑنا ہے حمد نہیں ہارنی کیا ہوا اگر چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مل رہے ہیں دشمنوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے تو جیت اتنی آسانی سے تو ان کے مقدر کو ان کا مقدر کا حصہ نہیں بنے گی ہم بننے نہیں دیں گے جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان ڈس ہارٹ ضرور ہوتا ہے لیکن جنگ تو بھی شروع ہوئی ہے ہار جیت کا فیصلہ اتنی جلدی انسان نہیں کر سکتا اور ہم تو انشاءاللہ جو ہے وہ میدان جنگ میں ہیں اور تب تک لڑیں گے جب تک نور مقدم کو انصاف نہیں مل جاتا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ سب چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو انصاف ملے ہم سب نور مقدم کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور تب تک کھڑے رہیں گے جب تک اس درندے کو سزائے مقتنی مل جاتی اور درندے کی فیملی جو کہ اس کے ساتھ ملوث ہیں اس قتل میں اس کے ملازمین تیرپی ورکس کی ٹیم ان سب کو سکھ سے سکھ سزائے نہیں مل جاتی ہمت نہیں ہارنی کیونکہ ہمارا یقین ہیں اللہ پر اور اس یقین کے تحت ہمیں یقین لکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی مشکلیں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی کامیابی let them enjoy یہ چھوٹی چھوٹی کامیابی ہیں آخر جیت انشاءاللہ سچ کی ہوگی اور سچ یہی ہے کہ نور مقدم کے ساتھ انہوں نے بہت غلط کیا اور ان کو سخت سے سخت سزا انشاءاللہ اسی دنیا میں ملے گی آمین سمامی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سزا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ہے کوبصورت ملک ہے اس کوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے live like maria جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں